فاسٹ ان فیکس جم کا نشانہ ساتھ ہے کانگڑا میں پی اے موڈی نے نہروں سے لے کر راہول تک کی غلطی یہ نائی پی اے موڈی نے کانگریس کو سڑی سوچ والی پارٹی بتایا پی اے موڈی نے بتایا کہ جوار لال نہروں نے جنسنگ کو ختم کرنے کا بیرہ اٹھایا تھا ہاں جو ہماری آلوچنا کرتے ہیں جب آلوچنا کرتے ہیں جب آلوچنا کرتے ہیں جب آلوچنا کرتے ہیں یہ پنڈی سنہروں نے تہی ہوئی باپنا دور آ رہا ہوں پنڈی سنہروں کہا کرتے تھے ہم جنسنگ کو جڑ مل سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے دھرتی میں اس کی جڑوں تک کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے جب ہمیں ہم تو ابھی پالنے میں تھے پچے دیں گے جب ہمیں ہم تو ابھی پالنے میں تھے پچے بھی نہیں بنے تھے پھینک دیں گے جیاز گواہ ہے تیہے کی روشنی میں چل دیئے تھے اور تینچڑ میں جا کر کے بھی کمل کھلا کر کے لہوٹے کانگریس آج آج کے دیوانوں والی نہیں رہتے یہ پرستا چار میں لپ پریبار باد میں دوبی ہوئی جاتی باد کا جہر پھالانے والی جوگلاں ویوات کے دوران راہول گاندھی کے چین کے راج دود سے ملنے پر بھی پیمو دی نے نشانہ سادھا بی ایم نے پاکستان کو بھی آڑے ہاتھو لیا اور یہ دیت ایسے پاپ کرنے والوں کو کبھی پاپ نہیں کرتے دیت پہ پڑھوکا نہ کرے کرکار پہ پڑھوکا نہ کرے سینہ پہ پڑھوکا نہ کرے اور سین کے راج دود سے بھن کر کے پیچھے کہ جوگلاں کا چاہ کل رہا ہے کشمیر میں ہندوستان پروکسی وارڈ لڑ رہا ہے کراس پورڈر ٹرزیم پیم موڈی کے حملے سے تل ملائی کانگرس نے پر اٹوار کیا سچ یہ ہے کہ اب نریندر موڈی جی جملوں کی بھانگی کے نرمیوادت سردار بنوے ہمارچر پردیش کی 68 ویدھان سبا سیٹوں پر 9 نوومبر کو ووٹنگ ہوگی پل 7521 متعدان کیندروں پر ووٹ ڈالے جائیں گے پل 394 امیدوار چونہوی میدان میں ہے سبھی پولنگ بود پر وی وی پیٹ ووٹنگ میشینز کا استعمال کیا جائے گا گجرات اور ہمارچر پردیش کے نتیجے 18 دسمبر کو آئیں گے پی ام موڈی نے ہمارچر پردیش کے سر مور میں بیچناوی رالی کی موڈی نے کہا کہ ہمارچر پردیش میں بی جے پی کو ایتیہاسک بہمت ملے گا گاندینگر میں اکشردہ مندر جانے کے پی ایم کے کارکرم خودھارمک مہتو کے ساتھ ساتھ راجنیتک طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کاندینگر کے اکشردہ مندر کا گجرات کے لوگوں میں خاص کر پاٹیدار سمودھائے میں خاصا مہتو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اکشردہ مندر کے عدیتر شردھالو پاٹیدار اور پٹیل سمودھائے سے آتے ہیں جس کا سیدھا اثر اگر دیکھا جائے تو گجرات چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے پردان مندری موڈی شام 6 بجے کے قریب اکشردہ مندر پہنچیں گے اکشردہ مندر میں رجت جیندی سماروں منایا جا رہا ہے پی اے موڈی اس کاریکرم میں شامل ہوں گے پی اے موڈی کی موجودگی میں اکشردہم سناتنم لیزر شو کے ذریعے مندر کے اعتحاسک اور دھارمک مہتو کو بتایا جائے گا کاریکرم کو پی اے موڈی سمودھائے بھی کریں گے اس سماروں میں پچیس ہزار سادھو سنت اور شردھالوں کے شامل ہونے کی سمبھاب نہ ہے اکشردہ مندر بھگوان سوامی نارائن جی کی سمرتی میں بنایا گیا ہے گیارہ سال کے عمر میں دیش بھرمڑ پر نکلے بھگوان سوامی نارائن 18 سال کے عمر میں گجرات پہنچے گجرات میں بڑی سنکھیا میں لوگ سوامی نارائن جی کے ششے بنے اور انہوں نے 1992 میں مندر کی ستھاپنا کی کاندینگر کے سی اے مہاواز کے سامنے بنا اکشردہم 23 اکڑ میں پھیلا ہے اکشردہم مندر کی دیکھبھال بوچس نیواسیشی اکشر پوروشوتم سوامی نارائن سنسطھا کرتی ہے بھگوان سوامی نارائن جی آیودھیا سے 18 کلو بیٹر دور چھپیا کے رہنے والے تھے اور ان کا جن 1781 میں ہوا رائے بریلی کے اچھاہار میں انٹی پی سی حادثے میں مرنے والوں کی سنکھیا اب 26 تک پہنچ گئے رائے بریلی کے اچھاہار میں جہاں بلاسٹ ہوا وہاں زی نیوز کی ٹیم پہنچی بوائلر پٹنے والی جگہ دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حادثہ کتنا بھائیانک رہا ہوگا انٹی پی سی کی یونٹ نمبر 6 کا بوائلر پھٹ گیا تھا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ کچھ شف 20 ویٹ اوپر تک ہوا میں اوڑ گئے اونچہ ہار کے انٹی پی سی کھرمر پاور پلانٹ میں جو کل دھماکا ہوا ہم بلکل گراؤنڈ zero پہ موجود ہیں یہ جو یونٹ نمبر 6 ہے اس کا جو بوائلر کا حصہ ہے جہاں یہ بلاسٹ ہوا ہم وہاں موجود ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھائیانک رہا تھا انٹی پی سی کے باہر موجود کرمچاریوں کا دعویٰ ہے کہ ابھی بھی اندر کئی اور شف ہے گمی روپ سے جو سے لوگوں کو لکھنوں کے ٹرومہ سینٹر میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں کئی لوگوں کی حالت گبھیر ہے 20 کی سنکھیں نے کم سے کم 72 سے 75 جو اندر ابھی دبے ان کو نکالا ہی نہیں جا چکا ہم کو نہیں بھروسہ ہم سی بی آئی چاہتے ہیں سی بی آئی سی بی آئی کی مانگو سی بی آئی جاج کرے تو پتہ چلے گا ہمارے یہاں بارے مریج آئے تھے تو ایک مریج کی پہلے ہی سے موت ہو چکی تھی براڈ ڈیٹ تھا تو ان کو تو ہم لوگوں نے موت چلی بجوائیا باقی کی گہرے مریجوں کو بڑھتی کیا جیدہ تر مریجوں میں برن کافی جیدہ ہے اور دیپ برن بھی ہے ان کو پانچ مریجوں کو ہم نے آئی سیو میں رکھ رکھا ہے انٹی پی سی ہاتھ سے میں گھائل ہوئے تین اے جی ایم کو ایر ایمبلنس سے گروگرام کے میدانتہ اسپطال بھیجا گیا ہے لکنو پرشاسن نے گھائل اے جی ایم کو میدانتہ لانے کے لیے لکنو ائرپورٹ تا گرین کوریڈور بنایا شروعاتی جانچ میں حادث ہے کہ پیچھے انٹی پی سی کی لاپروہیس سامنے آ رہی ہے کانگریس اوپادیکش راہل گاندی آج رائی بریلی پہنچے جہاں انہوں نے گھائلوں کے پریوار والوں اور گھائلوں سے ملاقات کی کانگریس اوپادیکش راہل گاندی گھجرات دورے کے بیچ میں رائی بریلی پہنچے اور گھائلوں سے ملاقات کی راہل گاندی نے انٹی پی سی اسپطال میں گھائلوں کا حال چال لیا اور پوسٹ مورٹم ہاؤس بھی گئے انٹی پی سی حادثے میں یوپی سرکار نے کہا کہ ریپورٹ کے بعد حادثے کے زیردار لوگوں پر کاروائی کی جائے گی یوپی کے جب ٹی سی ایم دینیش شرما نے رائی بریلی پہنچ کر گھائلوں سے ملاقات کی وہیں حادثے پر جی دیو کے نیلمبت سانسط علی انور کا ارس امویدنشیل بیان سامنے آیا کانگریسیت دیکھشو رائی بریلی سے سانسط سونیا گاندھی نے بھی حادثے پر دکھ ساہر کیا جمہو کشمیر کے سامنے پاکستان کی فائرنگ میں ایک بی ایس ایف جوان شہید ہو گئے وہیں انانتناک میں سی آر پی ایف کے کافلے پر آتنگ کی حمدہ ہوا پاکستان کی فائرنگ میں گھائل ہوئے بی ایس ایف کانسٹیبل تپن منڈل اسپتال میں علاج کے دوران شہید ہو گئے پچیس سال کے تپن منڈل پشم منگال کے مشرید آباد کے رہنے والے تھے پاکستان نے سبح ساڑے نو بجے کے قریب اچانک فائرنگ شروع کر دی وہیں انانتناک کے لوزیبال علاقے میں سی آر پی ایف کافلے پر آتنگ کیوں نے اندہ دن فائرنگ کر دی آتنگ کی فائرنگ میں سی آر پی ایف کے چار جوان اور ایک ناغرک گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا سرکشا بلو نے آتنگ کیوں کی تلاش میں سرچ آپریشن چلائے لیکن آتنگ کی بھاگنے میں کامیاب رہے تین اکٹوبر کو شننگر ائرپورٹ کے پاس بی ایس ایف کیام پر حملہ کرنے والے جیش کے تین آتنگ وادیوں کو مار گرائے گیا تھا نو اکٹوبر کو شوپیا میں انکاؤنٹر ہوا ہجبل کمانڈر شاہید میر مارا گیا گیارہ اکٹوبر کو باندی پورا میں انکاؤنٹر ہوا لشکر کے دو آتنگ کی مار گرائے گئے چودہ اکٹوبر کو پولواما میں لشکر کمانڈر وسیم شاہ اور اس کا ساتھ ہی نصار احمد مارا گیا بائیس اکٹوبر کو ہندوارا میں ہوئے انکاؤنٹر میں سرکشا بلو نے ایک آتنگ کی کو مار گرائے تھا آتنگ کی حملے کے بعد سرکشا بلو نے چوکسی بڑھا دی ہے ناکے بندی کر آتنگ کیوں کی تلاش کی جاری ہے دکشن فلم ابینیتہ کمل حاسد نے ہندو دکشن پنتیوں پر بڑا سوال اٹھایا ہے ان پر آروپ لگائے ہیں اور ایک بار پھر ہندو آتنگ بات پر بہت شد تمیل پتر کا آنندہ وکٹن میں لکھے لیکھ میں کمل حاسد نے ہندو آتنگ بات کی کڑی شبدوں میں نندہ کی ہے کمل حاسد نے اپنے لیکھ میں لکھا ہے پہلے ہندو دکشن پنتی انسا میں شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ وپکشی دلوں کے ساتھ ترکوں پر بہت کر دے تھے لیکن یہ پرانی سوچ اب بدل گئی ہے اور بل کا استعمال کیا جا رہا ہے کمل حاسد کے لکھ پر بی جے پی نے کڑا اعتراض جاتا ہے بی جے پی نیتا سبرمنیم سوامی نے کہا کہ اگر کمل حاسد کے پاس کوئی ثبوت ہے تو انہیں نائے کے پاس جانا چاہیے اس کو ایسی کوئی جانکاری ملتی ہے تو نائے کو بتانا ان کے دائتو ہے انہوں نے نائے کو تو نہیں بتایا نہ انہوں نے میڈیا کو کوئی ویورن دیا ہے تو میں یہ ہی سوچتا ہوں کہ انہوں نے گھپا مارا ہے اور یہ سینما سٹار کو چھوٹ بولنے بڑی عادت ہوتی ہے کیونکہ ساری جو بھی بولتے ہیں وہ سکرپٹ کی انسار بولتے ہیں تو یہ سکرپٹ تو کومیونسٹوں نے تیار کیا ہے چھتا مرم تو کچھ بھی پاگلپن کی بات کرتے رہتے سمجھ باتی تھی بات کامل حسن تو یہ دوسری بار وہ بول رہے ہیں ان پر کیس درج ہونا چاہیے کسی پرکار کے ڈلائی نہیں ہونی چاہیے ان کا دیماغ زیادہ خراب ہو گیا ہے کامل حسن جس وقت یہ کہہ رہے ہیں وہاں ٹائمنگ بہت مہتفل ہے جب کھیندر کی سرکار پاپلر فرنٹ آف ہنڈیا پر کاروائی کی بات کر رہی ہے تب کامل حسن ہندو ٹرزم کی بات کر رہے ہیں مجھے سندے ہے کہ پاپلر فرنٹ آف ہنڈیا تمیلاڈو کے علومہ اور پٹرو ڈالر کے دباؤ میں اور اس کے پروہ میں یہ سب کام کر رہے ہیں 25 سخص 2010 کو تتکالین گریہ منتری پیجن نمرم نے بھنگوہ آتنگواد کا مدعہ اٹھایا تھا راہول گاندی نے امریکی راجدور چیموٹی رومر سے 20 جولائی 2009 کو باتچیت میں بھنگوہ آتنگواد کی بات کی تھی 20 جنوری 2013 کو تتکالین گریہ منتری سوشیل کمار شندے نے بی جے پی آر ایس ایس پر ہندو آتنگواد کو بڑھاوہ دینے کا روپ لگایا 21 جون 2017 کو کانگریس نیتا دگویجے سنگ نے کہا کہ ہندو آتنگواد کبھی نہیں ہوتا سنگی آتنگواد ہوتا ہے 14 مئی 2016 کو پورکیندری یم منتری ششی تھرور نے کہا کہ ہندو آتنگواد جیسی کوئی چیز نہیں ہے کمال حسن نے کیرل سرکار کی تاریف کی اور لکھا کہ کی کیرل سرکار سامپردائی کا ہنسا سے تمیل لادو سے بہتر طریقے سے نپٹ ہوئی پاتیدار آندولن سنگھر سمیتی کے سیوجک اشوین پٹیل نے ہاردک پٹیل پر گمگیر آروپ لگائیں اشوین پٹیل کا دعویٰ ہے کہ ہاردک پٹیل مائی 2015 میں ایک لڑکی کے ساتھ دلی آیا تھا اور ہاردک نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بتایا تھا بعد میں اشوین کو ہاردک کے کووارے ہونے کی جانکاری ملی اشوین نے ہاردک پر کانگریس کے ساتھ ملی بھگت کا آروپ بھی لگایا اشوین نے کہا کہ ہاردک نے پٹیل آرکشن آندولن کو ہائی جاک کر لیا ہے جب یہاں دلیو آیا تو بائی کار آیا تھا تو میں نے اس کو اس ٹیم بھی بولا تھا کہ اتنے ڈرائیوینگ کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو اس نے بولا کہ مجھے لانگ ٹائیوی کا شوق ہے اور ہم دونوں ہنیمون کے لیے یہاں آئے جب مجھے آٹھ آگست 2015 کو ویرام گاں یہ مہسانہ ہم ملے تب وہاں مجھے پتا چلا کہ اس کے تو شادی نہیں ہوئے یہ پوری لیگل مومنٹ تھی اور آندولن شکتی پردرشن اور جیسے کانگریس کے کئی نیتاؤں سے اس نے ہماری میٹنگ بھی اس ٹائم کروا ہی تھی کہ آپ جیسے ہم بولے ویسے آندولن چلا ہو ہمارے کہنے پر آپ کو ساری فنڈنگ ہم دیں گے آپ کو آندولن چلا لینے کے لیے جو بھی سویدہ چاہیے وہ ساری دیں گے لیکن میں سماج کا سوڈا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اردیک نے بھلے سماج کا سوڈا کر لیا ہو لیکن ہم اس کے ساتھ اس تیرے کے ساتھ نہیں ہے اور اس کا ویرو دیسی بات سے گجرات میں 16 فیصدی جنہ سنکھیا والے پارٹی دار سماج کے لوگ دو حصوں میں بٹے ہیں گجرات میں بی جے پی کی جیت میں پارٹی داروں کا بڑا ہاتھ ہے 70 فیصدی پارٹی دار بی جے پی سمرتک ہیں گجرات میں 60 پرتشت لے ہوا پارٹی دار اور 40 فیصدی کڑوا پارٹی دار سماج کے لوگ ہیں امریکہ کے کولرادو میں والبانٹ سٹور میں ہوئی فائرنگ میں 3 لوگوں کی موت ہوئی مانہینٹن حملے کے بعد کولرادو میں فائرنگ کی واردات نے لوگوں میں دہشت پھیلا دی ہے فائرنگ کولرادو کے والمارٹ سٹور میں ہوئی سٹور کے باہر ایک بندوق داری نے بھیر پر کولیاں چلا دی یہ حملہ تھانٹن علاقے میں ہوا کولی باری کے بعد علاقے میں افراد تفری مچ گئی اور سٹور کے اندر موجود لوگ باہر نکل آئے پولیس نے علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن چلایا لیکن کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی پولیس نے اس علاقے کے لوگوں کو شاپنگ سینٹر سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے کل مانہینٹن میں ہوئے آتنکی حملے میں 11 لوگوں کی موت ہو گئی تھی آئی ایس آئی سمرتت آتنکی نے سائیکل ٹریک پر ٹرک چڑھا کر لوگوں کو کچل دیا تھا 2013 میں امریکہ میں ماس شوٹنگ میں 288 لوگوں کی موت ہوئی 2014 ماس شوٹنگ کی وجہ سے 268 لوگوں کی جان گئی 2015 میں 379 اور 2016 میں 432 لوگ ماس شوٹنگ میں مارے گئے 2017 میں تک امریکہ میں ماس شوٹنگ میں 346 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے علاقے ابھی یہ ساف نہیں ہو پایا ہے کہ آتنکی حملہ ہے یا پھر کسی صرف رے نے اس حملے کو انجام دیا ہے